بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیر ایسان یوٹیوب چینل دوستو یوں تو میں نے کافی ساری ویڈیوز ابھیدک اپلوڈ کر چکا ہوں میں لیکن آج جو میں نے ویڈیو دوستو آپ کو دینی ہے اس میں میں آپ کو بتا ہوا کہ آپ یوٹیوب پہ آٹو ڈسکرپشن کس طرح بنا سکتے ہیں دوستو آٹو ڈسکرپشن ہے آٹو ٹیکس ہے یا آٹو ٹائٹل اور اس طرح کی یعنی آپ کس طرح آٹو میٹکی یہ کام کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کو اینٹر دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو سمجھ جائے گی کہ آپ کس طرح آٹو ڈسکرپشن اور ٹیک وغیرہ خود سے بنا سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرنا تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفکشن آپ کو ملتی رہے اور اگر ابھی تک آپ نے میری ویڈیوز نہیں دیکھئے تو آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلیے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آٹو ڈسکرپشن میں ہوتا کیا ہے دوستو جیسے کہ اگر ابھی میں آپ کو اپنی کوئی بھی ایک ویڈیو آن کر کے دکھاؤں تو یہ دوستو لوڈ ہو جائے اس کے بعد دکھاتا ہوں تو دوستو یہ میری ویڈیو لوڈ ہو گئی ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس کی یہ ڈسکرپشن ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کی ڈسکرپشن ہے یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے یہ دوستو میں باہر پر یہ نہیں لکھتا جبکہ یہ میں آٹو ڈسکرپشن کر رہا ہوا ہے یوٹیوب میں تو یہ میرے باہر باہر ڈسکرپشن بنی بھی آتی ہے جیسے کہ آپ نیچے لنک دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سبسکرپ آور چینل لکھا ہوا ہے فیس بوک اور فیس بوک پیچ کی لنک دی ہوئے تو دوستو یہ لنک بھی میں بار بار نہیں لکھتا نہ کہیں سے کوپی پیس کرتا ہوں یہ بائیٹ پھول لکھی بھی آتی ہے میرے پاس اس طرح اگر میں چاہوں تو میرے پاس ٹیگز بھی لکھے ہوا ہے لیکن میں نے ٹیگز کا جو ہے وہ نہیں لگائے ہوا میں نے سبھی ان چیزوں کا لگائے ہوا ہے ڈسکرپشن کا اور ٹائٹل کا نہیں لگائے کیونکہ ٹائٹل بھی ہر ویڈیو کے ساتھ چینج ہو جاتا ہے لیکن ٹیگز ایسی چیز ہے دوستو جو سیم رہتی ہے جیسے کہ میرے کو نیچے اپنی شوشل ویڈیو کے لنک دینی پڑتی ہے تو میں نے وہ بھی لکھ لیا ہے اور ٹیگز کے اندر جیسے کہ میں نے یہاں پہ اگر آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں تو یہ میں پوری لائن میں نے ٹیگز میں لکھی بھی ہوتی ہے کچھ بیچ کے لفظ ہیں وہ چھوڑ دیتا ہوں وہ پھر ویڈیو کے اکورڈنگ میں دیکھتا ہوں تو ابھی چلیے میں آپ کو اپنی اگر اس سے بھی پہلے کی ایک اور ویڈیو دیکھاؤں تو یہ اس سے ہیواری ویڈیو دیکھتے ہیں اس سے بھی بڑی ڈسکرپشن ملے گی آپ کو تو دوستو آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ ڈسکرپشن میں میں نے ایکسٹر لنک دی دیوئے مور ویڈیوز کے لئے اور یہاں پہ پھر آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں تو دوستو پہلے میں میں جو ہے اگر آپ نے شروع کی ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اس طرح کی پلائلس کی جو ہے آپ کو لنک مل جائیں گی لیکن اب میں یہ لنک نہیں دالتا ہوں تو چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ سیٹنگ کس طرح کریں گے دوستو سب سے پہلے تو آپ نے یوٹیوب پہ اپنے چینل کو لوگن کر لینا ہے یعنی آئیڈی سے جو بھی ہے آپ کا چینل ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں یوٹیوب سٹیوڈیو بیٹا لکھاوا ہے آپ نے یہاں کلک کرنا ہے دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا یوٹیوب کے دو سٹیوڈیو ہیں ایک یوٹیوب سٹیوڈیو کلاسک ہے اور ایک یوٹیوب سٹیوڈیو بیٹا ہے تو میں آپ کو دونوں سٹیوڈیو میں کر کے دکھا دیتا ہوں اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں پہ سیٹنگ کلک کرنا ہے دوستو جیسے آپ سیٹنگ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اپلوڈ ڈیفارڈ لکھا ہوئے آپ اس پہ کلک کرنا ہے دوستو آپ یہاں پہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو ایڈ ٹائٹل کا دے دیا آپشن یعنی یہاں پہ جو بھی میں ٹائٹل لکھوں گا تو جب میں آپ ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا ٹائٹل یہاں پہ لکھا ہوا آجائے گا آپ نے چاہوں تو میں اس کو چینج بھی کر سکتا ہوں آئیڈٹ بھی کر سکتا ہوں لیکن بائی ڈیفارڈ لکھا ہوا یہی آئے گا جو میں یہاں پہ لکھوں گا جسے اگر آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو تو میری ڈسکرپشن میں نے پہلے سے لکھی ہوئی ہے یہاں پہ تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوئے ویڈیو کا نام اوڈ آگرنے سے میں وہ کوئی لفت نہیں چاہیے ہوتا کہ میں اسے بیک اسپیس کے در یہ کٹ دیتا ہوں تو یہاں پہ ویڈیو کا نام اکثر میں ویڈیوز میں نہیں دکھتا تو میں یہاں سے اسے بیک اسپیس کر دیتا ہوں تو چلی اب میں اپنی ڈسکرپشن کو اگر ٹھوڑا چینج کرنا چاہوں تو میں وہ کرتا ہوں اب میں چاہوں کہ میری ویڈیو کا نام لکھاوانا ہے ڈسکرپشن میں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں میں نے ڈسکرپشن کس طرح لکھی ہے میں نے یہاں پہ سلام لکھا سب سے بہلے السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں دوستو یہاں تک کا جو حصہ ہے یہ میری آپ جتنی بھی ڈسکرپشن دیکھیں گے ان میں آپ کو یہی یعنی لائن ملے گی اس کے بعد دوستو میرے جو بھی ٹاپک ہوتا ہے ویڈیو کا اس کے بارے میں میں لکھ دیتا ہوں اور اگر اس کے بعد پھر آپ یہاں پہ اینڈ کا یہ جو حصہ ہے تو دوستو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرپ کرنا مدھولنا اللہ یہ آپ کو ہر میری ڈسکرپشن کے اینڈ میں یہ لائن پہ ملے گی اس کے ساتھ جو میں آپ کو مور ویڈیو کا بولا تھا دوستو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ مور ویڈیو کیا بھی ہیں یہاں پہ پہلے دوستو میں تمام لنک دیتا تھا اس کے بعد میں نے ویڈیو کی اکوڈنگ لنک دینے لگیا یعنی اگر پوٹو شاپ کے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو ہے تو پوٹو شاپ کی پلائلسٹ لنک دیتا ہوں اگر کسی اور کی ہے تو تو انجی سے میں نے یہاں پہ اور بھی پلائلسٹ لگائی ہوئی ہے اگر گوگل کروم کی کوئی ٹپ بتا رہا ہوں تو میں گوگل کروم کی پلائلسٹ دے دیتا تھا باقی ساری کو میں بیک اسپیس کے ذریعے کاٹ دے دا تھا لیکن اب میں لنک وغیرہ کچھ بھی نہیں دیتا ہوں تو میں ان سب کو ہی بیک اسپیس کر دوں گا تو ابھی میں آپ کو بلکل نئی اپنی ڈسکرپشن بنا کے دکھا رہا ہوں تو جو جو میں چاہیے میں وہ رکھ رہا ہوں تو بس یہ مور ویڈیو والا ڈسکرپشن بھی ہوں پاہت دے دیں تو دوستو یہاں پہ دے سکتے ہیں باقی گئے نیچے آپ نے میری ڈسکرپشن بھی دیکھا تھا لنک اور یہاں پہ جو میں نے لفاوتا سبسکرائب اور چینل اس کے آگے لئے چینل کی لنک فیس بک کی لنک اور فیس بک پیج کی لنک تو دوستو ویسے ہی یہاں پر آگیا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ اور کی اوپشن دیئے ہوئے یہاں پہ ویڈیویٹی کا ہے کہ آپ کی ویڈیو جو بائی ڈیفولٹ کیا ہونی چاہیے پرائیوٹ ہونی چاہیے پبلک تو میں پبلک ہی رکھتا ہوں تو مہین چیز جو تھی ہماری دوستو دوستو ڈسکرپشن تھی آپ اس طرح ڈسکرپشن اپنی بنا سکتے ہیں جس سے دوستو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ٹائم بچے گا آپ کو کسی نوٹ پیٹ پر لکھنی نہیں پڑے گی اپنی ڈسکرپشن پھر آپ ویڈیو اپلوڈ کریں اس کے بعد اسے کافی کریں پیس کریں ایسا کوئی سین نہیں ہوگا آپ کا اس طرح کافی زیادہ ٹائم بچے گا اب چلیئے اس کو ہم سیف کر دیتے ہیں اب میں جو ہے یوٹیوب جو یوٹیوب سٹوڈیو کلاسک ہے اب میں اس میں انٹر ہوئے گا یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کریئٹ سٹوڈیو کلاسک اس میں ہم کلک کریں گے اور یہاں سے سکپ کریں گے تو یہ جو پرانا ان کے سٹوڈیو تھا یوٹیوب والو کا وہ آ جائے گا اس کے اندر میں آپ کو باقی کا اس کو ایڈٹ کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ کہاں سے آپ کو ملے گا یہ تو یہاں پہ آپ کو ملے گا کیریئٹ میں چینل میں آپ کو جانا ہے جیسے چینل میں جائیں گے تو یہاں پہ لکھا ہو ہے اپ لوڈ ڈیفولٹ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور جیسے یہ ہے دوستہ اپ لوڈ ڈیفولٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ مزید اور اپس آجیں گے جیسے کہ یہاں پہ بلکل یعنی آپ کو کافی زیادہ option دے دیتے ہیں یہ classic کے اندر تو یہ وہ ہی ہماری description ہے پہلے علی جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھنے ہی ہی ہماری description ہے جو ابھی ہم نے بنائی ہے اس کے علاوہ میں یہاں پہ جو ہے اب اس بار tag بھی جو ہے add کر دیتا ہوں جو مجھے ہر ویڈیو میں دینے ہوں گے tag وہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تو میرے کو اپنے چینل کا نام لگانا ہے اور مجھے یہاں پہ تو دوستو میں نے یہاں پہ tag بھی لگا دیا ہے اب جو ہے ہمارا کام ہے اسے سیمبل سیف کر دینا دو سیف کا option کا ہے دوستو یہ رہ سیف اب میں یہاں سے سیف کر دیتا ہوں اب دوستو میں آپ کو ویڈیو اپلوڈ کر کے دکھاتا ہوں اپنی تو آپ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ سیف ہو چکا ہے اب میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اب یہاں پہ جائے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں یہی طریقے کار ہوتا ہے تو اب یہاں پہ اپلوڈ ویڈیو پہ کلک کریں اور اس پہ کلک کریں گے جس طرح ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ہمیں بیچی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں لیکن جو ہے میرے پر ڈسکرپشن اور ٹیک دونوں لکھے میں آئیں گے تو ویڈیو کی فائل میں ٹیک اور ڈروپ کر لے گا ہوں یہکے یہ بہتے ہیں تو آپ ڈروپ کریں گے Fil sur دوستو آپ یہاں پہ دیکھیں گے جیسے میری ویڈیو کی فائل لغائی دوستو میں یہاں پہ دیکھیں گے جو میری ویڈیو کی فائل لگائی دوستو جیسے میری ویڈیو کی فائل لگائی ہے تو آپ بہتے سکتے ہیں بی جو میرا circle��ful میں نے یہاں پہ وہاں پہ بھیے تھے 這ک corporate tag وہ تک�� imposingкимиından دقائیں ہیں مثلا across جیسے کہ سمر اور اس کے بعد حسان اور اس کے بعد اردو میں جو میں نے دکھا تھا وہ یہاں پر لکھے باگا ٹیک اور جو میں نے ڈسکرپشن دیتی دوستہ آپ وہ بھی دیکھیں وہ بھی آگئی ہے ڈسکرپشن اور اس کے لئے میں نے جو ہے ویڈیو کو پبلک رکھا تھا تو وہ پبلک بھی آٹو آگئے ہیں یہاں پہ تو دوستہ اس طرح آپ اپنی آٹو ڈسکرپشن بنا سکتے ہیں آٹو ٹیک لگا سکتے ہیں اور اگر آپ ٹائٹن میں بھی اگر میں کوئی ایکسٹرورٹ دیتا تو آپ جو آپ کی ویڈیو کی فائل کا نام ہوتا ہے جیسے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے میری ویڈیو کا فائل یہی فائل کا نام تھا ہائی ریسولیشن پی سی ڈسپلے نوٹ شو ہاؤ تو فیکس دوستہ یہ لکھا ہوا آگیا اس کے بعد اگر جو بھی میں نے ٹائگ یہاں پہ ٹائٹل دیا ہوتا وہ اس کے آگے سے لکھا ہوا آ جاتا تو میں نے کوئی ٹائٹل نہیں دیا تھا تو اس کے آگے اور کچھ بھی نہیں آیا اب اس کے لئے دوستہ اب آپ یہاں پہ اپنی جو اگر آپ کو کوئی ایڈیٹ کرنا ہو تو ایڈیٹ کر سکتے ہیں آپ جیسے کہ میں بھی ڈسکرپشن میں ایڈیٹ کرنی ہے مجھے تو میں وہ کرنے تو ڈسکرپشن ایڈیٹ تھوڑی چی تو دوستہ میں نے یہاں پہ اپنی ڈسکرپشن بنا دی ہے اور آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں جیسے کہ میں نے صرف تھوڑے سی جو میں وہ لکھنا ہوتا ہے ویڈیو کے بارے میں وہی لکھتا ہوں باقی تمام چیزیں جو ہی میری پرانی دیتی ہیں اور کچھ بھی مجھے سیٹ کرنے ہوتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ سبسکرپ ڈکھا ہوا ہے اپنے کو بار بار اس طرح سبسکرپ لکھنی کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے ایس پھر مائنس لگاؤں پھر ایس پھر مائنس اس طرح کو ضرورت نہیں ہے ایک بار میں نے لکھ دیا اب وہ ہی یہاں پہ دکھا ہوا آتے رہتا ہے یعنی آپ نے کوئی بھی ایک ڈیزائننگ سے اگر یہاں پہ کوئی لکھ دیا ایلفہ بیٹ وغیرہ کچھ بھی تو آپ کو لازمی نہیں ہے کہ آپ وہ بار بار ہی لکھیں یا کوپی بیسٹ کریں اگر آپ یہاں پہ بائی ڈیفالٹ اپلوڈ دیں یا اسے سیٹ کر دیں گے ایک دفعہ تو آپ کا وہ جتنی بھی ویڈیو آپ اپلوڈ کریں گے اس پہ وہ لکھاوا آتے رہے گا تو دوستو اگر ویڈیو بسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرنے تو چینل کو بھی لازم سبسکرائب کرنے اور اگر آپ نے بیل آئیکن کو نہیں دبایا تو دوستو بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ویڈیو جتنی بھی میری نیو ویڈیو ہوں گی اس کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہی گی اور دوستو ویڈیو کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے اللہ حاف موسیقی